السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کی آیات پر کوئی عمل کیا آپ نے کیا کیا یہ کہیں پر انوائٹڈ تھی اور انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کچن یا دوسرے بیڈروم وغیرہ میں نہ جائیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ صرف تجسس ہوتا ہے کہ اچھا ان کا بیڈروم سیٹ کیسا ہے اچھا ان کی کچن کیسا ہے پروکری کیسی ہے خواتین کی چونکہ دنیا کے چیزوں کام طور پر شوق ہوتا ہے تو وہ شوق شوق میں صرف جھانتے رہتے ہیں ادھر ادھر چلی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سب کو یاد رہا چلی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلی باتیں کتنی یاد رہتی ہیں آیت نمبر تیس سبکتیس تک آیت تھرٹی ٹو تھرٹی ون قل للمؤمنین کہ دیجئے مومن مردوں سے یغدو پست رکھیں من اب سارہم اپنی نگاہوں میں سے وَيَحْفَزُوا وَرِفَازَتْ كَرَيْهُمْ وَيَحْفَزُوا وَرِفَازَتْ كَرَيْهُمْ اپنی شرمگاہوں کی ذَلِكَ يَعْزْكَا لَهُمْ پاکیزہ تر ہے ان کے لیے إِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ خَبِيرٌ بَا خَبَرْهَيْهِ بِمَا يَسْنَعُونَ سَاتھُسْكَ جُو وہ کرتے ہیں قُلْ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے قرآن مجید میں جب بھی کوئی تاقیدی حکم ہوتا ہے تو اس میں عمومی طور پر یہ انداز ہوتا ہے بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی براحراس مومنین سے خطاب کرتے ہیں جسے کل ہم نے پڑھا یَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہہ کر آپ کے ذریعے بات کہلوائی جاتی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جاتے ہیں یعنی اس عمر میں اس سے اس کی مزید تاقید کا پتہ چلتا ہے یعنی تاقید مزید ہو جاتی کیونکہ اللہ تعالی تو فرمائی رہا ہے حکم تو اللہ ہی کہا رہا ہے لیکن آپ سے کہلوائی جا رہا ہے آپ کہیے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی قرآن و سنت دونوں طرح سے اس پر متفق ہیں ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے عصوہ حسنہ ہے اور آپ کی بات اور آپ کا عمل اور آپ کی تعلیم ہم سب کے لئے ایک حجت ہے تو آپ کے ذریعے تعلیم دلوائی گئی کہ قل للمؤمنین آپ کہہ دیجئے مومنین سے مؤمن کی جمع ایمان والوں سے کیا کریں دو کام کریں نمبر ایک یا غدو من ابسارهم اپنی نگاہیں پست رکھیں یا غدو کا لفظ غد سے ہے غین بود بود غد کا لفظی معنی ہوتا ہے کمی کرنا کم کرنا خواہ نظر میں ہو صورت میں ہو یا کسی برتن میں سے کچھ کم کرنے کی صورت میں ہو یعنی اگر آپ گلاس سے پانی پور کریں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تھوڑا ہو جائے گا آواز پست کرنے کے لئے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكُ اپنی آواز میں سے پست رکھیں مراد اس سے کیا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکائیں نیچے کریں جی بھر کے نہ دیکھیں گھور کر نہ دیکھیں بہت غور سے نہ دیکھیں يَهُدُّ مِنْ اَبْسَارِهُمْ اپنی نگاہوں میں سے اب من کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک ہے تبعیز یعنی نگاہوں میں سے باز باز کے معنوں میں اور دوسرا ہوتا ہے بیانیاں یعنی نگاہیں مراد اس سے کیا ہے کہ اہلِ ایمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اس طریقے پر نہ دیکھیں جس طریقے پر دیکھنا منع ہے کس طریقے پر دیکھنا یہاں مقصود ہے شہوت کی نظروں سے دیکھنا یعنی جب وہ خواتین کو دیکھیں یا خواتین پر ان کی نظر پڑے تو ان کی نظروں میں کسی قسم کی خواہش نہ ہو نگاہوں میں حیاء ہو نگاہوں کو طول نہ دیں بلکہ نگاہوں کو کم کر لیں کسی چیز کو طول دینا کیا ہوتا جیسے ایک جگہ پر آتا ہے نا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِّنْهُ آپ اپنی آنکھوں کو لمبا نہ کریں یعنی دیکھتے ہی نہ رہ جائیں جی بھر کے نہ دیکھیں تو اس کے برعکس یا خدو من اب سارہم کہ بس نظر پڑے تو اس کو کیا کریں واپس لوٹا لیں یعنی نگاہ پھیر لیں ایسی نظر سے نہ دیکھیں کہ جو ابلیس کی نظر ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک ہے کسی بھی نامہرم عورت کی طرف بل ارادہ دوسری بار دیکھنے کی ممانت ہے یعنی نظر پڑ جائے تو پھر اسے ہٹا لیا جائے پھیر لیا جائے اور دوسری بار نہ نظر ڈالی جائے جس کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا علی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا پہلی جائز ہے دوسری مباح نہیں مسرد احمد اخترمزی نے اس کو روایت کیا بخاری کی ایک روایت میں ہے ابو سعید خدری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس علق ترقات تم راستوں میں بیٹھنے صرف بچو قالو یا رسول اللہ لوگوں نے ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لابد لنا من مجالس ہم اس سے رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری مجبوری ہے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں نتحدث ہو فیہا ہم وہاں بیٹھ کر یعنی بازار میں بیٹھ کے یا راستے میں کئی نہ کئی بیٹھ کے وہاں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ عَبَيْتُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چارہ نہ ہو فَعَاتُ التَّرِيقَ حَقَّهُ تو راستے کو اس کا حق دو صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا غد البصر نگاہ پس رکھنا وَقَفْلْ عَدَى عذیت سے رکے رہنا وَرَدُّ السَّلَامُ سَلَامُ کا جواب دینا وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِيَنِ الْمُنْكَرْ امر بالمعْرُوف وَالنَّهِيَنِ الْمُنْكَرْ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں نظر پھیر لیا کروں تو اس سے کئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ابھی ان کا میں خلاصہ کروں گی لیکن مقصود یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جب مرد اور عورت کسی بھی کام کے سلسلے میں کسی بھی ضرورت میں یا کسی بھی وجہ سے ان کا باہم آمنہ سامنا ہو تو ایسی صورت میں وہ اسلامی عدب آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جب کسی عورت پر نظر ڈالے تو ایسے ہی دیکھے جیسے وہ کسی مرد کی طرف دیکھ رہا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ جب وہ دیکھے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک عورت کی طرف دیکھ رہا ہے اور عورت کی طرف دیکھنا ایسا بے باقانہ نہیں ہوگا جیسے بلا تکلق کسی مرد کی طرف وہ دیکھ سکتا ہے یعنی ان دونوں نگاہوں میں فرق ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ صرف بے باقی ہی نہیں بلکہ ان نظروں میں حیاء بھی ہو احترام بھی ہو اور چونکہ نگاہ کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے اس لیے جو یہ دل آگاہ کرے کہ کہیں کوئی اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے تو انسان فورا نگاہ پھیر لے اس میں آپ دیکھئے کہ ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے محاورے ایسے شیر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں نگاہ کا تعلق دل سے بتایا جاتا ہے کیونکہ نگاہ تو صرف ایک آلہ ہے لیکن دوسرے لفظ میں یہ دل کا دروازہ ہے کوئی بھی چیز جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہے دل جو ہے اس کو ایمان کے لیے خالص ہونا چاہیے اس میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے اس میں تقوی ہونا چاہیے کوئی بھی ایسی چیز جو کان یا نگاہ کے ذریعے دل تک جائے اور وہاں خلل پیدا کر دے وہاں ایمان میں کمی کا باعث ہو یا اس میں ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عبادت کی حلاوت چلی جائے یا انسان شیطان کا شکار بن جائے یعنی شیطان کے دروازے ہم نے پڑھے تھے اس میں دوائے شافی میں تو اس میں ایک دروازہ کیا تھا نگاہ کا دروازہ تو ایسا نہ ہو کہ شیطان اس طریقے سے انسان کے اندر اترنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے اس کے عمل میں اور اس کے تقوی میں خرابی پیدا ہو جائے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی پہلے مرتبہ دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے عبادت میں احساس حلاوت پیدا کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے اس کی عبادت میں خشو خضور پیدا ہو جاتا ہے جو یہ میں بات کر رہی تھی نا کہ نگاہ اور دل کا باہم تعلق ہوتا ہے تو اس منگریزی میں بھی ایک محابرہ ہے نگاہیں جس چیز کو اڈمائر کرتی ہیں پھر صرف نگاہوں تک بات نہیں جاتی بلکہ دل اس کی ڈیزائر کرنے لگتا ہے پھر دل کیا چاہتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کیا جائے اب اگر ایک مرد کسی عورت کو دیکھ کر اڈمائر کر رہا ہے یا وہ عورت اس کے دل میں اتر رہی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بات یہاں تک نہیں رہے گی وہ کیا چاہے گا کہ آگے بڑھ کر اس عورت سے تعلق قائم کریں پھر وہ تعلق بظاہر بعض اوقات بھائی بنانے کا ہوتا ہے یا بہن بنانے کا ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے آگے بڑھتے بڑھتے دوستی کا ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ تو بڑی پاکیزہ دوستی ہے پھر وہ دوستی جو ہے وہ آگے بڑھ کر کئی اور خرابیوں کے سبب بنتی پیچھے ہم پڑھ چکے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا انسان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انہی میں سے ایک قدم یا ایک راستہ یا ایک طریقہ نگاہ کا بھی ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور انسان کے اندر پھر ایسی خواہشات پیدا کر دیتا ہے کہ جن کو اگر انسان حلال طریقے سے نہ پورا کر سکے تو پھر حرام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے سورت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ سورت کے حکم فرض کیے گئے اب یہاں بھی یہ جو حکم ہے یہ بڑا تعقیدی حکم ہے دوسری آیت میں زنا کی بات ہوئی تھی تو زنا کی روک تھام کے لیے جو متعدد طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا زنا بھی بتایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا کیا ہے شہوانی نظر سے دیکھنا اور پھر وٹھارڈ ڈیزائرز وہ آخری درجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا اس لئے دوسرا حکم کیا دیا گیا ہے سائد میں وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَالْحَافِزِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِزَاتِ سورة الْحزاب میں کہ مومن مرد اور عورتیں کون ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے سطر کو ڈھانکتے ہیں سورة المومنون میں بھی آتا ہے کہ جنت کے وارث کون ہوں گے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے نمبر ایک اپنا سطر ڈھانکنا یعنی ان کو چھپا کر رکھنا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا سطر کیا ہے نعب سے گھٹنے تک کا پورا حصہ کوئی مرد کسی مرد کے سامنے اور کسی عورت کے سامنے نہیں کھول سکتا سوائے اپنی بیوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہنا ہونے سے بچو یعنی ننگے ہونے سے تمہارے ساتھ ہر وقت ایسی ہستیاں ہیں جو تم سے کسی وقت علاق نہیں ہوتی وہ کون ہے فرشتے سوائے رفعہ حاجت کے اور جماع کے وقت لہٰذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ عورت عورت کے سطر کو دیکھے نہ مرد مرد کے ساتھ برہنا ننگے ایک کپڑے میں لیٹے یعنی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ایک چادر میں ننگے نہ لیٹے اور نہ عورت عورت کے ساتھ برہنا ایک کپڑے میں لیٹے صحیح مسلم کی روایت ہے عورت کے بھی سطر کی حفاظت اسی طرح ہے آگے آئے گا تو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دونوں کے لیے برابر کے حکامات ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی